خانکہ ڈوگرام میں پنجاب حکومت کی طرف سے کرسپس سستے بزار کا انقاط کیا گیا ہے جہاں دکانداروں کو زبردستی دکان لگانے پر مجبور کیا گیا جو دکاندار اس بزار میں دکانے نہیں لگاتے انہیں تصحیل کا متحت عملہ مختلف طریقوں سے دمکاتا ہے دکاندار سارا سارا دن گاکوں کا انتظار کر کے ہزاروں روپے کا نقصان کر کر گھر کو چلے جاتے ہیں تمام کرانے اسیویشن کو بلایا گیا ہے جتنی سبسیڈی گورمنٹ نے ان کو دینا ہے پتہ نہیں انہوں نے ادھر لگانا ہے کنی لگانا تو یہ ایک دکاندار پر یہ سب فوکس کر دیا جاتا تو وہ کرسپس بھائیوں کو رہت نرخی رہتی طرف بار سودہ فروت سیل کر دیتا کرسپس سستہ بزار دے بچ کوئی سیل نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے حکومت پنجاب نو اے لگوان دا کوئی فائدہ نہیں ہویا کیونکہ اسی سبو دے فارق بیٹھے ہوئے ہیں کوئی سیل ہوگا رہا نہیں ہے جبکہ اس سستے بزار میں صرف محکمے کے لوگ گپے لگانے میں مصروف نظر آتے ہیں اور گاک نام کی کوئی چیز بھی نظر نہیں آتی دکانداروں کا کہنا ہے کہ یہ بزار صرف پنجاب حکومت کو انتظامات کرنے کی مد میں کروڑوں روپے کا چونے لگانے کے لیے لگائے جاتے ہیں ایسے سستے بزار نہ صرف عوام کو رلیف دینے میں نقام نظر آتے ہیں بلکہ عملے کی مصروف ہونے کی وجہ سے مختلف محکموں میں لوگوں کو اپنے مسائل حل کرانے میں دشواری کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے خانکا ڈوگرہ میں پنجاب حکومت کی طرف سے کرسمی سستہ بزار تو لگا دیا گیا ہے لیکن ان بزاروں میں رلیف نہ ملنے کی وجہ سے خریدار نظر نہیں آ رہے جو کہ انتظامیہ کی نائلی کا مو بولتا ثبوت ہے دستر علی بٹی دین نیوز خانکا ڈوگرہ